بسم اللہ الرحمن الرحیم پپ جی گیم جو موبائل پہ کھیلتے ہیں کئی سارے گیمز آتے رہتے ہیں موبائل پہ کھیلنے کے لئے تو ان میں سے ایک گیم پپ جی بھی ہے اس کے بارے میں اسے قبل بھی میں نے دو ویڈیو ڈالی ہے جس میں میں نے اس کے نقصانات اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں ہونے والے جو خرافات ہیں خرابیاں ہیں وہ سب آپ کے سامنے بتایا ہے یہاں پر ایک بہت ضروری بات جو شرک کی طرف آپ کو لے جائے گی ایسی باتیں اس میں موجود ہیں پپ جی گیم میں اس کی کیونکہ میں کھیلتا نہیں ہوں مجھے تو پتہ نہیں ہے جو اس کے جاننے والے ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا ان سے بہچیت ہوئی تو انہوں نے اس کی وضاحت کی اور ثبوت کے طور پر چند تصاویر بھی انہوں نے میرے پاس بھیجے ہیں میں جیسا کہ تھمنل وغیرہ پر آپ دیکھ چکے ہوں گے اسی کے بارے میں یہاں پر آپ کو بہت اہم اہم باتیں بتاؤں گا اس سے پہلے ایک خبر آپ کو سنا دوں کہ اخبارات وغیرہ میں بھی ایک خبر آئی تھی کہ پپ جی گیم کھیلنے کے لیے کوئی والد جو ہے باپ جو ہے کسی بیٹے سے منع کرتا ہے کہ مت کھیلو منع کرتا ہے تو جب منع کرتا ہے سختی سے منع کرتا ہے تو بیٹا پپ جی گیم کے پیچھے اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ اب اس باپ کو قتل کر دیتا ہے باپ کا جان لے لیتا ہے باپ کی جان لے لیتا ہے بلکل اور یہ گیم میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بہت خطرناک ہے اسی لیے علماء نے جیسے کہ دارلوم کا بھی فتوہ یہی تھا اس کے علاوہ کئی بڑے بڑے ادارے کا فتوہ بھی یہی تھا کہ اس گیم کا کھیلنا بلکل ناجائز ہے ذرہ برابر بھی اجازت نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آخری زمانے میں ایسا ہوگا کہ لوگ جو ہے دن میں ایمان والے رہیں گے صبح جو ہے مومن رہیں گے رات میں کافر ہو جائیں گے رات میں ایمان والے رہیں گے صبح ہوتے ہی کافر ہو جائیں گے مطلب ایمان اس طرح انسان کے اندر سے نکل جائے گا اس سے محسوس تک نہیں ہوگا اس سے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا اور یہ عام ہو جائے گی یہ باتیں یہ کام بلکل عام ہو جائے گا اب یہی موقع اب آنے والا ہے قیامت بلکل قریب ہے اور پپ جی گیم میں آج کل جو ایک نیا فیوچر ایڈ کیا گیا ہے اس میں جو کھیلنے والا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ساید کوئی آدمی ہوتا ہے اس کو دوڑاتے ہیں بھگاتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو وہ جو ہے اس کو لے کے جاتے ہیں جب اس کو طاقت کی ضرورت پڑتی ہے جب اس کھیلنے والے کو طاقت کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ کہیں مرتی وغیرہ ہے یعنی کوئی کسی کی تصویر وغیرہ پتھر وغیرہ سے بنائے رہتے ہیں تو اس کے سامنے اسے لے کر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ہاتھ جوڑ کر وہ اس سے مدد مانگتا ہے پھر اس کے بعد اسے طاقت ملتی ہے اور بعض تصاویر میرے پاس اس طرح بھی آئیں ہیں جن میں سجدہ کرنے کی بھی تصویر ہے اب کیا ہے میں تو کھیلتا نہیں ہوں کہہ نہیں سکتا لیکن ہاں اتنا یاد رہے یہ کتنی سخت جو ہے شریعت کے خلاف ہے سوچ کر دیکھئے غیروں سے مدد اس کے ساتھ دوسرے کو مطلب معبود بنایا جا رہا ہے وہاں پر کتنی مطلب آپ کے ایمان کا کیا ہوگا ذرا اس کو سوچ کر دیکھئے ان کھیلنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ برائی کرم اس سے دور رہیں بالکل دور رہیں آپ اسے شرک نہیں مانتے ہیں شرک نہیں ہو لیکن شرک کے بھی قریب ہے اگر آپ واقعیتاً سجدہ کرتے ہیں آپ سجدہ کرتے ہیں تو مشرک ہیں یاد رکھیں ان الشرک لدل منعظیم کہ اللہ کے نزدیک شرک سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا جرم ہے شرک سب سے یاد رکھیں کہ نماز چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ ماباپ کو ستانے سے بھی بڑا گناہ سب سے بڑا گناہ اگر ہے تو شرک ہے یاد رکھیں آخرت میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالی ان کو ماف کر دے گا گناہ کبیرہ کو بھی اللہ تعالی ماف کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی شرک کرتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالی بلکل ماف نہیں کرے گا مافی کی ایک پرسنٹ بھی گنجائش نہیں ہے اسی لیے اس سے شرک سے مکمل بچا کریں اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اس گیم کو کھیلنے والے بلکل اس سے ہٹ جائیں یاد رکھے گا یہ سب جو آج کل نکال رہے ہیں چائنیز والے اور جو دوسرے یہودی وغیرہ جو نکال رہے ہیں ان کی شازی سے ہے یاد رکھے اس کو آپ کو اس طرح ایمان سے دور کر دیں گے آپ اس طرح ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ اس کو کھیلنے کے چکر میں تعویلات کرتے جائیں گے کچھ بہانے بناتے جائیں گے کوئی کہے گا کہہ رہے میں تھوڑی نہ سجدہ کر رہا ہوں تو اس میں جو کھیلنے والا ہے وہ جا کر اسے سجدہ کرتا ہے بچانے کے لئے اس گیم کو کھیلیں گے اس لئے دیکھئے تعویلات کرنے لگیں گے اس لئے ایمان کی فکر کر لیجئے اگر ایمان ختم ہو گیا ایمان چلا گیا پورے عامال سب برباد ایک ذرہ بھی آپ کے عامال کام نہیں آئیں گے بغیر ایمان کے اور یاد رکھے گا جو شرک ہے یہ جیسے ناجائز ہے جیسے سخت گناہ ہے اسی طرح شرک کی طرف دعوت دینا شرک کی جو ہے طرح بلانا اور شرک میں جہاں شباہ ہو بہت ساری چیزیں شریعت میں ایسی ہیں جو شرک نہیں ہیں لیکن شرک کا شباہ ہے اسی لئے شریعت نے اسے بھی حرام قرار دے دیا کہ اس کو بھی تمہیں حرام قرار دیا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پہ قبر کو سجدہ کرنا قبرستان جا کر کوئی قبر کو سجدہ کرتا ہے بظاہر کوئی ایسی بات نہیں تھی لیکن پھر بھی قبر کو سجدہ کرنے کو حرام قرار دیا گیا کوئی اگر تازیمن عزت کے لئے عبادت کے لئے نہیں عزت کے طور پہ تعظیم کے طور پہ ماباپ کو سجدہ کرتا ہے ایسی کوئی قباہت نہیں تھی پھر بھی حرام ہے جائز نہیں کیوں اس لیے کہ شرک تو نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر اگر تازی من کرتا ہے لیکن شرک کا شبہ ہے اگر عبادت سمجھ کے کرے گا تو کفر ہے تو شرک ہے الگ ہی بات ہے لیکن شرک کے شبہ سے بھی ہمیں بچنا ہے اسی لیے یہاں پر شرک نہ ہو اس طرح اگر کوئی آپ کا آپ خود نہیں کرتے ہیں آپ کا وہاں آدمی اس طرح کرتا ہے کمپیوٹر وغیرہ پہ گیم وغیرہ کھیلتے ہیں موبائل وغیرہ پہ تو تب بھی شرک کی اس میں بو آ رہی ہے بچئے گا اپنے آپ کو بچائیں اپنے جاننے والوں کو بچائیں بتائیں اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھیں یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں میرے وارڈس اپ نمبر